ہیلو فرنڈز بلکم بیک تو مائن نیٹنگ چینل دیکھیں فرنڈز اس کا یہ میں ایک جیکٹ بنا رہی ہوں اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں امید کرتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو پسند بھی آیا ہوگا تو سیکنڈ پارٹ میں دیکھیں ہم نے کیسے بنانا اس کو دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ہے یہ ایک دو تین چار پانچ دس لائنیں بنائی ہیں دس لائنیں بنائی ہیں مطلب کی پانچ روح ہم نے بنا کے اس میں پانچ لائنیں بنا کے کمپلیٹ کی ہیں اب دیکھئے یہ جو سائیڈ ہے ہماری اس طرح سے آئے گی یہ سائیڈ ہماری سیدھی ہوگی اس طرح سے دیکھیں یہ کولر ہمارا اس طرح سے آئے گا ایسے ایسے آئے گا تو یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہوگی یہ ہماری سوری الٹی سائیڈ ہوگی کولر ہمارا سیدھی سائیڈ میں ایسے مرکے آئے گا اس طرح سے تو یہاں پہ یہ والا ہمارا حصہ جو ہوگا وہ سیدھا ہوگا اور یہ ہمارا الٹا ہوگا تو کولر ہم نے یہاں پہ سیدھا بنایا یہاں پہ الٹا آئے گا اور یہاں سے الٹا بنایا یہاں پہ سیدھا آئے گا تو یہاں پہ ایک مارکر لگا دیتی ہیں تاکہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے یہاں پہ سیدھا بنانا ہے تو ان کو ہم نے جو ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے فندوں کو تو ہمارے پاس 67 فندے ہیں 8 فندے ہم نے یہاں پہ لیے 8 فندے ہم نے یہاں پہ لیے جس میں سے 7 فندے ہم یہاں پہ بٹن پٹی کے رکھیں گے 7 یہاں پہ رکھیں گے تو اب ہم اسے ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کیسے کریں گے دیکھیں 7 فندے جو بٹن پٹی کی ہیں انہیں سیدھہ بنیں گے 2, 2, 4, 5, 6, 7 7 فندے بٹن پٹی کے سیدھے بننے کے بعد ہم نے یہاں پہ 6 فندے سیدھے بھوننے ہیں مطلب کی ایک دو تین چار پانچ شے شے فندے ہم نے جو ہے یہاں پہ لینے ہیں فرنٹ سائیڈ کے سات فندے بٹن پٹی کے شے فندے ہمارے یہاں پہ فرنٹ سائیڈ کہیں گے اب یہاں پہ دیکھئے یہ دو فندے جو ہیں اس طرح سے آپ مارکر لگا لیجئے ان دو فندوں کو آپ نے اس طرح سے فرسٹ رو جو ہے سیدھی بنا لیتے ہیں پوری پھر اس کے بعد جو ہے کیسے بڑھانا ہے اس کو وہ میں آپ کو بتاؤں گی دو فندے سیدھے بنا لیجئے پھر یہاں پہ ایک مارکر لگا لیجئے اس طرح سے اب اس کے بعد ایک دو تین سات فندے ایک دو تین شے فندے پھر دو فندے ہمارے آگئے پھر ہم نے آٹھ فندے بنانے ہے ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ پھر ہم نے دو فندے یہاں پہ رکھنے ہیں تو یہاں پہ مارکر لگا لیتے ہیں اور دو فندوں کو ہم پھر سے سیدھا بن لیں گے پھر یہاں پہ ایک مارکر لگا لیں گے اب اس کے بعد آٹھ فندے ہو گئے ہمارے بازو کے اب ہم نے جو ہے بیک سائیڈ کے فندے رکھنے ہیں وہ سیونٹین رکھنے ہیں ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ پھر سے گن لیتے ہیں ایک بار دو دو چار شے آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ پھر یہاں پہ ایک مارکر لگا لیں گے اور دو فندے ہم سیدھے بنیں گے پھر ایک یہاں پہ مارکر لگا لیں گے اب ہمارے پاس آٹھ فندے جو ہیں آمز کے آئیں گے ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ آٹھ فندے آگے پھر یہاں پہ ایک مارکر لگے گا اور دو فندے ہمارے آ جائیں گے بیچ والے آپ بھی یہاں سے یہ مارکر کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں پھر ہمارے شے فندے آئیں گے ایک دو تین چار پانچ شے فندے آگے پھر ہمارے سات فندے جو ہے بٹن پٹی گئیں گے تو ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس تیرہ تیرہ فندے فرنٹ سائیڈ کے ہوں گے بید بٹن پٹی تو اب آ جائیے اولٹی سائیڈ اولٹی سائیڈ میں دیکھیں جو بٹن پٹی کے فندے ہیں انہیں تو ہم نے سیدھا ہی بنانا ہے کیونکہ پہلے سے ہی ہم سیدھا سیدھا بھونتے آئے ہیں سات فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ شے سات اور یہاں پہ ان فندوں کو اب ہم نے اولٹا بنانا ہے دیکھیں دو تین چار پانچ شے پھر مارکر کو اس سائیڈ میں لے کے آئیں گے پھر دو فندے پھر مارکر کو اس سائیڈ میں لے کے آئیں گے پھر اولٹی سائیڈ کو مطلب کی پورا ہم نے اولٹا بنانا ہے بٹن پٹی کے فندوں کو ہی ہم سیدھا بن کے کمپلیٹ کریں گے اب دیکھیں بٹن پٹی کے فندوں کو پھر سے ہم نے یہاں پہ سیدھا بنانا ہے اس طرح سے سیدھا بن گیا پھر ہم آئیں گے جہاں سے ہم نے فندے بڑھانے شروع کرنے ہیں ایک لائن میں نے ایسے ہی بنا لی آپ چاہیں تو فرسٹ رو سے ہی فندے بڑھانے شروع کر دیجئے دیکھیں ہمارے سات فندے دو دو چار شے دو دو چار پانچ شے سات ہمارے بٹن پٹی کے ہوگے اب دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ فندے ہم نے یہاں پہ بنا لیے دھیان سے دیکھیں آپ یہاں پہ پانچ فندے ہم نے یہاں پہ بنا لیے اس مارکر کو ہم ہٹا دیں گے اس طرح سے اس مارکر کو ہٹائیں گے اس فندے کو ساتھ میں لائیں گے ایک فندہ ہم نے یہاں سے لانا ہے اور یہ جو دو بیچ میں رکھے ہیں ان میں سے ایک فندہ ہم اس طرح سے لائیں گے دیکھیں اس طرح سے ایک پھر دھاگے کو اپنی طرف کریں گے دوسری بار پھر سے دو تو یہاں پہ ہمارے پاس دو فندوں کے تین فندے ہوگے پھر یہاں پہ اس فندے کو اس طرح سے لیں گے اور مارکر کو ہٹا دیں گے ایسے اور پھر اس کو اس طرح سے لیں گے دونوں فندوں کو دو کا تین بنائیں گے ایک دھاگا اپنی طرف پھر سے اسی فندے کو بنا تین تو یہاں پہ دیکھیں دو فندوں کے ہمارے پاس تین فندے اب ہمارے پاس مارکر لگانے کی کوئی بھی ہمیں جرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ لگا سکتے ہیں مارکر بیچ میں اس طرح سے آپ کھول دیجئے اور اس کو یہاں پھٹ کر دیجئے اس طرح سے تو باقی دیکھیں فندے ایک دو تین چار پانچ شے سات یہ مارکر ہمارا نکل گیا تھا اس لئے ہمارے فندے جو ہے اب دیکھیں یہاں پہ پھر سے ہم نے مارکر نکال دیا اور دو فندوں کو اس طرح سے بنیں گے ایک دھاگا اپنی طرف دوسری بار پھر سے دو اس طرح سے بن لیا پھر اس فندے کو ایسے لائیں گے اس مارکر کو بیچ میں لائیں گے پھر ان فندوں کو اس طرح سے اتاریں گے دو کو اکٹھا بنیں گے دھاگا اپنی طرف پھر سے دو کو اکٹھا بھونا اس کے دو کو دو فندے کے تین فندے بن گے پھر دیکھیں ایک فندہ ہمارا یہ ہو گیا دو تین چار پانچ شے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سولہ فندے بننے کے بعد پھر سے ہمارے پاس یہ فندہ ہے اور اس مارکر کو اتار دیں گے دونوں کو اکٹھا بنیں گے ایک دھاگا اپنی طرف دوسری پر پھر سے انہی فندوں کو بنیں گے تو دو فندے کے ہمارے تین فندے ہو جائیں گے مطلب کی ہم نے ایک فندہ یہاں پہ انکریز کیا ہے پھر یہاں پہ اس فندے کو اتاریں گے اس مارکر کو نکال دیں گے ایسے دو کو تین بار بنیں گے دو کے تین فندے بنانے ہیں ایک بار بن لیا دھاگا اپنی طرف کر کے پھر بیک سائٹ سے دوسری بار بنیں گے دو فندے کے تین فندے ہمارے پاس آ جائیں گے تو ایک فندہ ہمارا پر جب یہ ہو گیا دو تین چار پانچ شیر سات سات فندے ہو گئے اب اس فندے کو نکالا ایسے ایک بار بھنا دھاگا اپنی طرف کیا دوسری بار پھر سے انہی فندوں کو بھنا تو جیسے ہمارے دو فندے تھے یہاں پر تین فندے ہو جائیں گے پھر مارکر کو نکال دیا اور یہاں مارکر آپ لگا لیجیے ان دو فندوں کو ایسے لیا دو فندوں میں سے ہم نے تین فندے نکال لیا ایک بار دوسری بار دھاگا اپنی طرف کیا پھر بیک سائٹ سے انہی فندوں کو دوبارہ سے بھن لیا تو دو فندے کے ہمارے پاس تین فندے ہو جائیں گے ایسے پھر ایک دو تین چار پانچ تو یہاں پر ایک فند تھا تو تو ٹوٹل منا کے ہمارے پاس 6 فندے ہو جائیں گے اب دیکھئے دو چار شے سات سات فندے ہیں تو ان کو اس طرح سے اُلٹا بھنے سیدھا سیدھا بھننا ہے کیونکہ میں سیدھا سیدھا ہی بھن کے کمپلیٹ کر رہی ہوں اسے تو سیدھی سائٹ سے تو ہمارے سات فندے سیدھے آئیں گے اُلٹی سائٹ سے ہم نے بھی اسے سیدھا ہی بھننا ہے ایسے بھن دیا پھر اُلٹی سائٹ سے پوری رو کو اُلٹا بھنیں گے سات فندے بٹن پٹی کے سیدھے بھنیں گے باقی پوری رو ہم نے اُلٹی بنانی ہے جاتے ساتھ دیکھیں یہ بھاری رو ہم نے اُلٹی بنانی ہے ساتھ دیکھیں ساتھ دیکھیں کو تت دیکھیں ساتھ تمہیں ساتھ کھوٹ جب اب دیکھئے پھر سے آجائیے نیکسٹ رو میں اس بندے کو اتاریں گے ایک دو تین چار پانچ شے سات بندے بٹن پٹی کے بھوننے کے بعد اب دیکھئے ایک دو تین چار پانچ شے پھندے پہلے پانچ پھندے بھوننے کے بعد دو پہ ہم نے ڈیزائن بنایا تھا اب شے پھندے بھونے پھر ان دو پھندوں پہ ہم ڈیزائن بنائیں گے دیکھئے ایک بار بھونے اب ہم مارکر ہٹا دیں گے دیکھئے اس طرح سے ان پھندوں کو ایک بار ایسے بھون لیا دھگا اپنی طرف کر کے پھر سے انہی پھندوں کو دوسری بار بھون لیا اب یہ جو تین فندے ہیں ان میں سے دو فندوں میں سے ہم پھر سے اس طرح سے ڈیزائن بنائیں گے ایسے دھگا اپنی طرف ان دو فندوں کو اکٹھا بھونیں گے اس طرح سے اور ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ آٹھ فندے بھون لیا ان دو فندوں کو پھر سے اس طرح سے ایک بار بھون دھگا اپنی طرف دوسری بار بھون پھر مارکر کو ہٹا دیں گے اب ان فندوں کو ایسے لیں گے ایک بار بھون پھر دو بار دوسری بار ایسے بھون لیا اب یہاں سے ہمارے فندیں جو ہے بڑھنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اسی طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو بنانا بنانا ہے سارا پھر دیکھیں ایک بار پھر سے بتا دیتیوں آپ کو دیکھیں اس بھندے کو ایسے لیا دو کو اکٹھا بھونا دھگا اپنی طرف کیا پھر سے دو کو اس طرح سے اکٹھا بھونیں گے دو کا ایک پھر اس مارکر کو بھی ہٹا دیں گے کیونکہ مارکر کی ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے ہمارے already بن چکے ہیں اب ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ کہاں کہاں پہ ہم نے مارکر لگانا ہے کہاں کہاں پہ کہاں پہ مارکر نہیں لگانا ہے مطلب کہ مارکر کو ہم نے ہٹا دینا ہے کہاں کہاں پہ ہم نے فندہ بڑھانا ہے یہ آپ کو ایسے ہی پتہ چلتا رہے گا پھر باقی فندے سیدھے بنیں گے اس طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو بنانا ہے بہت ہی آسان طریقہ جو ہے بتا رہی ہوں آپ کو کیونکہ اس طرح سے دو کو اکٹھا بنا دھاگا اپنی طرف کیا پھر انہی دو کو اکٹھا بنیں گے اس طریقے سے ایسے پھر بار کر ہٹا دیں گے جہاں سے بھی پھر ان دو فندوں کو ایسے لیا اس طریقے سے بنا پھر دھاگا اپنی طرف پھر سینی فندوں کو ایسے بن دیں گے اور باقی فندے سیدھے بننے کے بعد بٹن پٹی کو بھی سیدھا ہی بنیں گے ایک طرف اپنے بٹن ہول بھی بنانے ہیں بٹنز لگانے کے لیے تو میں نے جو ہے اس طرف بنایا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک بٹن ہول بنا لیا ہے اب جہاں پہ ایک دو تین چار پانچ لائنیں بنا لی ہیں دس لائنیں ٹوٹل بنانے کے بعد بیس لائنیں ہو جائیں گی تو بیس لائنوں کے بعد پھر سی یہاں پہ ایک بٹن ہول بناوں گی تو اس کو تھوڑا سا بھول لیتی ہوں پھر اس کی لوگ کو دکھاؤں گی آپ کو کیسی ہمارا جو ہے یہ کیسا بنا ہے اس طرح سے دیکھیں ساتھ فندے ہم نے سیدھے بنانے ہیں بٹن پٹی کے جو ہمارے ہوں گے اور باقی اُلٹے فندوں میں ساری سلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے صرف بٹن پٹی کے فندے میرے سیدھے ہیں تو ان کو ہی میں سیدھا بنوں گی دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیزائن بن رہا ہے تو یہاں پہ پہ پتہ چل رہا ہے کہاں پہ ہم نے فندہ بڑھانا ہے دیکھیں تو آگے ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہ فندے کو بنا کر کے ان چار فندوں پہ ہم نے ڈیزائن بنانا ہے دیکھیں یہ ایسے ان چار فندوں پہ ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اور ہمارے فندے یہاں پہ بڑھ جائیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ مارکر لگا لیجیے ایسے نہیں کہ مارکر نہیں لگا سکتے آپ مارکر بھی لگا سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں بون لیتی ہوں پھر آگے آپ سے ملتی ہوں اس کی فائنل لوک لکھاتی ہوں اب دیکھیں فرنس یہاں پہ جو ہے اس کو میں نے اتنا بنایا دیکھیں یہ ہمارا اتنا بن چکا ہے یہاں سے اگر آپ جالیاں بنا رہے ہیں یا ایسا ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کو گن لیجئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ تو یہاں پہ جو ہے یہ سولہ بار میں نے ڈیزائن بنایا ہے اگر آپ جالیاں بنا رہے ہیں تو آپ جالیوں کو بھی اس طرح سے ہی بنائیے گا جالیوں سے بھی فندے بڑھیں گے اگر آپ اس طرح کا ڈیزائن ڈال رہے ہیں تو اس طرح سے آپ بنا کے اسے کمپلیٹ کر لیجئے اب ہم نے اس میں جو ہے ایک اور چیز اس میں بنانی ہے اس کو ہم نے ڈیپ کرنا ہے مطلب کی آگے کا جو حصہ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے لانا ہے کیسے لائیں گے اس میں شورٹ روز نہیں بنائیں گے ہم کیسے لائیں گے وہ دیکھیں آپ یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ جو فندے ہیں ان کو ہم اسی طرح سے اتار لیں گے اس کو بنیں گے نہیں ان کو ایسے ہی اتاریں گے دیکھیں یہ ہوگا ہمارا آگے کا پورشن بٹن پٹی اور بازو کا پورشن آپ چاہیں تو پہلے بازو بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ڈیپ کیسے بنانا ہے اس کو وہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں پھر اس کو ساتھ بنتے ہوئے بازو کو بھی بن لیں گے اس کو نکال دیں گے فرنٹ سائیڈ کا پورشن اور بازو کو بنیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ڈیپ کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تو یہ ہمارا فرنٹ سائیڈ اور بازو کے فندے جو ہے یہاں پہ آگئے دیکھئے یہ ہوگے ہمارے بازو کے فندے یہ دیکھیں یہاں پہ سینٹر پارٹ ہے یہاں تک ہم لائیں گے یہ جو بیک سائیڈ کا پورشن ہے ہمارا اسے ہی اپنے ہاں پہنے اس کو ہی بننا ہے تو الگ سے بھول لگا کر کے اس طرح سے الگ اون لگا کر کے اس کو بن لیتے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے ہم بنیں گے اس کو ایک فندہ پہلے ہم فندے بڑھا لیں گے یہاں پہ تھوڑے سے ایک دو تین چار پانچ شے تو شے فندوں کو بڑھانے کے بعد ان فندوں کو بھی ساتھ لے کے بنیں گے دیکھیں اس طرح سے ہے ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ صرف اور صرف ہم نے ویک سائیڈ کا پورشن میں چار سلانیاں بنانے ہیں دیکھیں بیک سائیڈ کا پورشن ہم نے الگ کر لیا اسے الگ کرنے کے بعد ہم نے یہاں تک آ گیا اس کو ہم چھوڑ دیں چھوڑ دیں گے اب اسے ہی ہم نے بننا ہے ٹوٹل چار سلانیاں بنانی ہیں جس میں ہم نے ایک سلائی بنانی ہے اب اس میں فندے بڑھائیں گے پھر سے ایک دو تین چار پانچ اور یہ شے شے فندے بڑھانے کے بعد پھر انہیں بھی ہم بھن لیں گے اور باقی سارا اس طرح سے بنیں گے تو دوسری سلائی ہماری یہاں پہ الٹی کمپلیٹ ہو گئی تیسری ہماری سیدھی ہو جائے گی کمپلیٹ چوتھی پھر سے الٹی سائٹ سے الٹی بنا کے ہم چار سلائیہ کمپلیٹ کریں گے اس میں اب دیکھیں چار سلائیہ ہم نے اس میں بن کے کمپلیٹ کر لی ہے اب دیکھیں اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے پہلے بازویں بن لیتے ہیں کیونکہ بعد میں جو ہے کافی دکت آتی ہے بازویں بننے میں تو سب سے پہلے ہم اس میں اپنی بازو بنائیں گے دیکھیں یہ ہے ہماری بازو دیکھیں یہ ایک بازو یہ ہے دوسری یہ ہے تو اس بازو کو ہم بنانا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ بھی ہم تین فندے بڑھائیں گے اس طرح سے ایک دو تین تین فندے بڑھانے کے بعد اس کو ہم اس طرح سے بنیں گے ایسے مطلق کی ہم نے دونوں سائیڈ سے اسے اولٹا اولٹا بننا ہے یہاں پہ تھوڑا بورڈر ہو جائے گا اس کا کیونکہ فول سریو ہم نہیں بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم اس طرح سے بنائیں گے اس کو مطلق کی ہمیں بھی ہمیں بھی ہمیں بتانے کے بعد فندے بڑھا لینے تو ٹوٹل ہمارے پاس 6 فندے بڑھ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں آپ اس طرف لینے کے بعد یہ دیکھیں یہاں ہو گیا ہمارا آپ اس طرف چل گئے اب ہم نے اس کو اس طرح دونوں سائٹ سے ہم اُلٹا اُلٹا بنیں گے لیکن سب سے پہلے ہم نے فندے بڑھانے ہیں ایک ایک دو تین تین فندے بڑھا لیے تو اب اس کو اُلٹا بنیں گے ہم کیونکہ دونوں سائٹ سے اُلٹا اُلٹا بن کے چار پانچ لائنیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں تین لائنیں بنانے کے بعد ان سب ہی فندوں کو دو کا ایک کرتے ہوئے ہم اس طرح سے وائنڈ آف کریں گے ایسے اس طرح سے وائنڈ آف کریں گے اب دیکھیں بازوں میں ہم نے دونوں بنا لی ہیں دونوں بازوں میں چھے شیس لانیاں ہم نے بنا ہی ہیں شیس لانیاں بنا کر کے اس کو اس طریقے سے بند کر دیا ہے دونوں سائٹ دیکھیں یہ اور یہ بازوں ہماری اس طریقے کی بنی ہے دیکھیں یہ میں نے بورڈر لگ سے بنائے ہیں تو اس لئے ہمارا جو ہے یہ کچھ اس طریقے سے آیا ہے بعد میں سلوں گی تو آپ کو جرور بتاؤں گی کیسے ہم نے اس کو سلنا ہے تو یہ اوپر کا پورشن ہمارا اس طرح سے بنا ہے اب دیکھیں چار سلائنیاں ہم نے بیک سائیڈ کی بنائی تو اس کو اب فرانٹ اور بیک سائیڈ کو ہم اکٹھا بنیں گے تو کیسے بنائیں گے دیکھیں جہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کو بنانا اس طریقے سے ایک سلائی میں پہلے اس کو ساری سلائی میں اتار لیتی ہیں بیک سائیڈ اور فرانٹ سائیڈ کے پھندوں کو پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں اس کو یہ فرانٹ سائیڈ کا ایک پورشن ہو گیا ہمارا اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہم ملائیں گے یہ والا حصہ بیک سائیڈ کا دیکھیں یہ بیک سائیڈ کا حصہ ہے اس کو ہم ساتھ لیں گے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے گھما لیں گے کروز کر لیں گے دونوں ان کو ایسے پھر یہاں سے اس کو ساتھ لیں گے دیکھیں آپ اس نے اس کو کٹ کر دیجئے موسیقی 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 دیکھیں بیک سائیڈ کو ہم نے ساتھ لے لیا اور اب ہمارا آئے گا یہ فرنٹ سائیڈ دوسرا حصہ جو ہے سلائی کو اس طرح سے نکال لیں گے اگر آپ کی سلائی اس طرح سے ہے تو اس طرح سے نکال کے سلائی کو ایسے سیدھا کریں گے اور ان فرنٹ سائیڈ کے جو فندے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے لیں گے اب دیکھیں اس طرح سے ہم نے فرنٹ اور بیک سائیڈ کے پورشن کو لگ سے کر لیا اب دو چار سلائیاں ہم بنائیں گے اس کے بعد ہم ڈیزائن اس میں ڈالیں گے ایک دو سلائی بنانے کے بعد ہم اس میں ڈیزائن ڈالیں گے کیونکہ ہم نے فندے پورے کرنے ہیں پہلے تو اس طرح سے دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا فرنٹ اور بیک سائیڈ اکٹھا دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آ جائے گا اب ہم نے یہ والے حصے جو ہیں بازویں ہم نے الگ کر دی اور یہ بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ دونوں فرنٹ سائیڈ اب ان کو ہم نے بھرنا ہے اور ڈیزائن بھی ڈالیں گے اس میں ہلکا سا تو پہلے ایک دو سلائیاں جو ہے ایسے ہی بنائیں گے تاکہ یہ والے فندے بھی جو صحیح سے آ سکیں اور اچھے سے ساتھ میں جو ہے یہ جوائنٹ ہو سکے تو بٹن پٹی کے فندوں کو ہم اس طرح سے بنائیں گے پہلے تو اور فرنٹ یہ جو ڈیزائن میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ آپ کو نہیں بتاؤں گی الگ سے ڈیزائن کی ویڈیو بنا کے ڈال دوں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس اپنے فندے پورے کرنے کے بعد ڈیزائن ڈال کے اس کو سیدھا سیدھا بن لیتی ہوں پھر اس کی فائنل لوک آپ کو دکھاؤں گی اب دیکھیں اس کی لمبائی جو ہے میں نے کمپلیٹ کی ہے اس کی لمبائی تھوڑی رکھی ہے کیونکہ چھوٹی جو ہے اسے آپ فروک بھی کہہ سکتی ہیں کیونکہ تھوڑے سے میں نے یہاں پہ فندے آپ کو جیسے بتایا ہے یہاں پہ میں نے فندے بڑھائیں ہیں تاکہ اس کو جو ہے تھوڑا کھلا کھلا سا فروک کی لوک دے سکوں تو زیادہ کھلی تو نہیں بنی ہے تو اس طرح سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے اس کی لمبائی ہوئی ہے اگر آپ لمبائی یہاں سے نہ پینگے تو ٹین انچ تک ہماری دس انچ تک لمبائی کمپلیٹ ہوئی ہے اور اس کی چوڑائی اگر یہاں سے نہ پینگے تو آٹھ ہنچ ہے اگر یہاں سے نہ پینگے آپ دیکھئے Tokio یہاں سے نہ پینگے تو گیارہ انچ کے قریب ہماری جو ہے اس کی لمبائی چڑائی بنی ہے دیکھیں اس طرح سے تھوڑی سی اس کو ہی نیچے سے میں نے کھلا بنایا ہے تھوڑا سا کھلا بنایا ہے زیادہ کھلا نہیں رہا ہے اگر آپ نے فروگ کی لوک اس کو دینی ہے فروگ بلکل فلیٹ جو ہے فروگ بنانی ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے ایک فندے میں سے تین فندے نکال کے اس کو زیادہ فریلی بنا سکتی ہیں مطلب کی فریل ٹائپ جو ہے اس کو زیادہ کھلا بنا سکتی ہیں میں نے زیادہ کھلا نہیں بنائی ہے اس کو اس طرح سے بنایا ہے تو یہاں سے دیکھیں میں نیچے سے جیسے ہم نے کولر یہاں پہ یہ والا کولر کٹ برک بنایا ہے ویسے ہی اس کی لوک جو ہے جہاں پہ بنانا چاہتی ہوں پی کوٹ وائنڈنگ جو ہے اسے کہہ سکتی ہیں آپ کیسے میں نے بنایا ہے جہاں سارے فندوں میں بنا لی ہے لاسٹ میں میرے پاس اتنے فندے بچے ہیں تو کیسے بنائی ہے یہ آپ دھیان سے تھوڑا سا دیکھ لیجئے کیسے بنایا اس کو میں نے دیکھئے اس طرح سے یہ جو ایک فندہ ہے اس کو تین بار بنیں گے دیکھیں ایک دو اور یہ تین تین بار ایک فندے کو بنا اور اس کے نیچے بالا جو فندہ ہے اس کو اس طرح سے لے کے اس کے ساتھ بند کر دیں گے پھر ہم اس فندے کو لیں گے اگلا فندہ ایک اس کے اگلا فندہ دو اس کے اگلا فندہ تین تین فندے لیں گے لیکن اس ایک فندے کو نکالیں گے ایسے اس فندے کو نہیں نکالیں گے اور اس ایک فندے کو ہم تین بار بنیں گے دیکھیں اس طرح سے ایک دو تین یہ جو ہم نے یہ والا فندہ لیا تھا اس کو اس کے ساتھ ملا کے دو کا ایک کر دیں گے مطلب کی بائنڈ آف کر دیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا ہمارا یہاں پر یہ کناری سی کنگری سی بن جائے گی پھر ایک دو دو فندے بیچ میں بائنڈ کرنے کے بعد تیسرے فندے کو اس طرح سے بنیں گے اور اس فندے کو نکال دیں گے اس سے یہیں پہ رہنے دیں گے اور تین فندے بنائیں گے ایک دو تین تین پھر یہ جو ہم نے پکڑا ہوا تھا نیچے والا فندہ اس کو ساتھ لیں گے اور اس کو لیں گے دو کا ایک کر دیں گے دو کا ایک کر دیا پھر اگلا فندہ ساتھ لیں گے دو کا ایک ایک بار دو بار اور یہ تیسری بار جو فندہ لیا ہے اس میں سے اسے نکالیں گے اسے رہنے دیں گے سلائی کے اوپر پھر اسے تین بار بنیں گے ایک دو تین پھر جو ہم نے شوڑا نہیں تھا فندہ اس کو ساتھ لیں گے اور اسے ساتھ لیں گے تین میں اس کو نکال دیں گے ایک دو اور تیسرا فندہ جو ہے اس کو اس طرح سے بن کے ایک فندے کو تین بار بنیں گے ایک دو تین تو ایسے کیا ہوگا ہماری جو ہے بہت بڑیا سی کناری بن کے اوپر آئے گے دیکھیں اس طرح سے تو اسے آپ پیکوٹ بائنڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں ایک کناری بالی جو ہے بائنڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں ایسے ایک دو تین تین بار بننے کے بعد اس فندے میں سے دونوں کو نکال دیں گے پھر اگلے دو فندے ایک دو دو اور جو تیسرا فندہ ہوگا اس میں سے اسے نکالیں گے ایک دو اور یہ تین پھر اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے پھر نیکسٹ والا فندہ دو کا ایک ایک بار دو بار تین بار پھر اس فندے کو ایسے پکڑیں گے اس فندے کو تین بار بنیں گے ایک دو تین بار بننے کے بعد اس فندے کے ساتھ ملاتے ہوئے ایسے پھر اگلے دو فندے ہیں دو کا ایک کریں گے اور یہاں سے کٹ کریں گے دھاگے کو ایسے تو یہ ہمارا جو ہے نیچے کے فروک کا نیچے کا حصہ جو ہے اس طرح سے بن جائے گا اب جو بچہ ہوا دھاگہ اس کو اندر کی طرف کرنے کے بعد ہماری فروک کارڈیگن جیکٹ آپ کچھ بھی بن رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے باقی بچا ہوا تھریڈ تو اب اس کی فائنل لک جڑا دیکھ لیجئے دیکھیں کتنی پیاری سی جو ہے یہ کارڈیگن ہماری بن کے ریڈی ہوئی ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو یہاں پہ بازوں پہ بھی اس طرح کی بائنڈنگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے پلین بھون لیے تھے تو اس لئے میں نے یہاں پہ اس کو ایسے ہی رہنے دیا پلین ہی تو اس طرح سے ہمارا جو ہے یہ کارڈیگن بن کے ریڈی ہوئی ہے دیکھیں یہ ویک سائیڈ ہے اس کی آپ کوئی بھی یہاں پہ ڈیزائن ڈال سکتے ہیں کسی بھی طرح کا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے لائک جرور کیجئے شیئر جرور کیجئے اپنے دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو جرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تھنکیو تھنکیو بیچ مچ بائی بائی موسیقی